بابڑوگر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس وقت آ سکتی ہے تحقیقہ دل اعتماد کیونکہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ تو اب ہو چکا ہے اور جو کہا جارے نمبر گیم ہر ایک کے پاس اپنے نمبرز ہیں کے لیے چھے پیپلز پارٹی سولہ نون لیگ اور دو فضل احمان صاحب یہ وہ نمبرز ہیں جو اتحادیوں سے یعنی بلکہ تحریک انصاف کے لوگ ان کے ساتھ آکر مل چکے سبا سب لہور میں بڑی ایکٹیوٹی چل رہی ہے آج دیکھیں کہ آصف علی زرزاری شباز شریف اور مولانا فضل احمان پہلے ملے اس کے بعد مولانا فضل احمان جو ہیں وہ چوری پریلائی سے ملے چوری پریلائی آج شام کو آصف علی زرزاری کے ساتھ مل رہے ہیں اور چیزیں بڑی تیزی سے آگے چل رہی ہیں بڑی تیزی سے ڈولمنٹس ہو رہی ہیں اشیوز تھے پی ایم ایل این یہ چاہتی تھی کہ جو مرکز ہے وہاں پر اعتماد اعتماد کا ووٹ سب سے پہلے وہاں پر لے کے آئے جائے جو پی پارٹی اور مولانا فضل احمان کہتے چاہتے تھے کہ یہ پنجاب سے تبدیلی آنی چاہیے اور اس کے بعد سپیکر اور الٹی میٹلی عمران خان لیکن بھال کنسنسس آلموس ہو گیا ہے اور یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ آصف علی زرزاری نے تو شباز شیف کا نام بھی پرپوز کر دیا اچھا سر اس پر ہم اور بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں علی زلفقار بدر صاحب نے جوائن کیا ہے ترجمان ہے بلاول پٹو زرداری صاحب کے جو کہ چیرمن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے علی زلفقار بدر صاحب اس سے پہلے کہ آپ سے ہم بات کریں ایک الزام لگ رہا ہے ہارس ٹریڈنگ کا کہ جناب آپ تحریک انصاف کے لوگ ان کو آفرز کر رہے ہیں پیسوں کی اب یہ الزام وفاقی وزر اطلاعات لگا رہے ہیں کیا کہا ہے فواد چودری صاحب نے جو کہ ایک دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں دیکھئے کہ کیا کہہ رہے ہیں زلفقار بدر صاحب آپ پر چوبیس گھنٹوں کا چیلنج بھی آ گیا آپ پر الزام آ گیا آپ خرید بھی رہے ہیں خرید بھی رہے ہیں لوگوں کو یہ کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اسامہ یہ جو فواد چودری صاحب نے بات کی ہے نا یہ ایک جذباتی بات ہے سیاست میں جذبات نہیں ہوتے سیاست ایک بڑا سوچ سمجھ کے بردباری کا یہ معاملہ ہے اور اس میں آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہوتا ہے اور بڑی اتیاد سے پھوک پھوک کے قدم لینا ہوتا ہے یہ جو فواد چودری صاحب چوبیس گھنٹے کا چیلنج دے رہے ہیں یہ میرا خیال سے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے دوست ہوں تو دشمنوں کی ضرورت نہیں یہ عمران خان صاحب کو ایسے دوست میں لے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ طریقے میں اعتماد آئے اور عمران خان صاحب سے جان چھوٹے جیسے فواد چودری صاحب نے پہلے کئی پارٹیاں بتلی ہیں اب وہ آگے بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جان چھوٹے اور آگے جائیں تو وہ کوئی ایسی سیاسی ان کی گفتگو نہیں ہے کہ جی چیلنج کرتا ہوں اس میں چیلنج نہیں ہوتا یہ جو اپوزیشن نے اپنے نمبرز پورے کرنے ہیں اپنا بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑے سمارٹلی بڑے اچھے طریقے سے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی لیڈرشپ بردباری سے فیصلے کر رہی ہے اور انہوں نے جو اپنے کارڈز ہیں وہ سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور وہ بلکل اتیاد کے ساتھ آگے چل رہے ہیں علیدر سے بھی شوک اپ ہوں گے لگ یہ رہا ہے کہ جی ادم اعتماد تو آنی آنی ہے لیکن اب دیر پھر کس بات کی ہے کہ ابھی تک لوگ اس طرح سے ساتھ نہیں ہیں فیصلہ نہیں ہو رہا آگے کے سیٹ اپ کا کہ جی فوری الیکشن میں جانا ہے کیونکہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ جی مولانا صاحب اور نون لیگ چاہتی ہے کہ جی فوری الیکشن ہو جائیں چاہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے وقتی اور پر لیکن پھر فوری الیکشن جبکہ پیپلز پارٹی اور اتحادی جو حکومت کی اتحادی ہیں وہ ہی ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سال ایسی ضائع کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ جو کیا سر آئی ہے نا ایسا نہیں ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے ساتھ ایک بہت اچھے طریقے سے سی بی ایم کانفیڈنس بیلنگ میئر کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ بڑی یہ مچور لیڈرشپ ہے ساری یہ اپنا بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہی ہیں پھوک پھوک کے چل رہی ہیں اور وہ اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم آگے چلیں تیزی کے ساتھ آگے چلیں اور پھر آگے جا کے کوئی پرابلم ہو تو وہ ابھی سارے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کا جو مین ٹارگٹ ہے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے قومی سملی کے اندر عمران خان صاحب کو گھر بیجنا تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیں گے تو یہ لیڈرشپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کے اوپر بھی مشترکہ لاعمل بنا کے اور جو چیز بھی ہوگی اس کو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے سب کو زردائے صاحب پر ڈال دیا گیا ہے مین لیڈ اس وقت تو یہ بتائیں کہ کوئی ڈیٹ فائنل ہے کوئی ذہن میں کب تک مارچ کا پہلا ہفتہ ہے یا ابھی مارچ سے پہلے پہلے ہی طریقہ دمعتماد آ سکتے یہ تو آپ نے کنفرم کر دیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف سب سے پہلے جائے گی کوئی بھی تک ہی خبریں ہیں کہ شاید پنجاب میں سپیکر قومی اسمبلی یا پنجاب میں وزیراعالہ اس طرح کی باتیں ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پہلا ٹارگٹ ہوں گے لیکن کب ڈیٹ کوئی فائنل ہے کوئی ذہن میں کہ جی یا کم از کم یہ ہے کہ اس سے پہلے پہلے آ جانی چاہیے دیکھیں سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی یہ ڈیٹ آپ اس لیے حتمی ڈیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ آپوزیشن کی جتنی جماعتیں بیٹھ رہی ہیں انہوں نے اپنے نمبرز پورے کرنے ہیں انہوں نے اپنا ہومورک کمپلیٹ کرنا ہے یہ جو جذبات کے ساتھ اگر چلیں گے نا کہ بہت جلدی ہیسٹ اس ویسٹ تو انہوں نے بڑی اتیاد کے ساتھ چلنا ہے اور انہوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے اب مہینوں بھی ناستے ہیں نہیں مہینوں کی بات نہیں ہے چند دنوں کی بات ہے چند دنوں یہ کسی ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایفرٹس ابھی ہیں کافی زیادہ سابق صدر جناب آسف علیہ زداری ہر جگہ جا رہے ہیں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں کوئی انہیں کردار مل رہا ہے ایسی کوئی بات ہے جس طرح سے ابھی کچھ لوگ چلا رہے ہیں کہ آسف علیہ زداری صاحب نے شہباز شریف کا نام پرپوز کیا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی حصہ ملے گا یا آپ صرف ساتھ دیں گے اور مینج کر کے دیں گے دیکھیں یہ چیز بڑی کلیر ہے کیونکہ قومی ساملی کے اگر اندر نمبر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ کا نمبر زیادہ ہے اور پہلا رائٹ انہی کا بنتا ہے تو بلاول صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب ہم اپوزیشن کے یہ عمران خان صاحب کے خلاف طریقے میں اعتماد کامیاب کرائیں گے تو ہم شہباز شریف صاحب کو اپنا پرائم منسٹر بنائیں گے اور اس کے اندر جتنی بھی سپورٹ ہے یہ بغیر کسی لالچ کے ہے اور جو بھی چیز ہے مشترکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے پاکستان اتنی مشکل سے گزر ہے اس مشکل حالات سے نکالنے کے لیے یہ ہے کیونکہ اس حکومت سے حالات کنٹرول نہیں ہو پا رہے تو لہٰذا جب ساری لیڈرشپ بیٹھ کے اس ساری چیز کو چلائے گی تو کوئی نہ کوئی بہتر لائے عمل بنے گا اور بہتر حکمت عملی ہوگی اچھا اب علیہ السفقار بدر صاحب نے تو ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کا موقف دینا ہے یا پی ڈی ایم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بتا سکتے ہیں لیکن بابر صاحب یہ جو نمبر کی آ رہی ہے بات کہ پیپلز پارٹی کے پاس چھے ہے یا نون لیگ سولہ اور جے یو آئی دو کیا واقعی اتنے لوگوں کی حمایت کا ان کے پاس آگیا ہے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے کہ یہ لوگ آگئے ہیں اتنے حکومتی لوگ ان کے پاس صاحب یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے سولہ چھے اور دو یہ پنجاب کے حوالے سے نمبر دیا جا رہا ہے اچھا فیڈر گورنمنٹ جو ہے وفاق جو ہے وہاں پر جو میری اطلاعات ہیں وہاں پر جب تک اتحادی نہیں ٹوٹیں گے اس وقت تک چیزیں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گی اتحادیوں میں پیپلز پارٹی مولانا فضل الرمان آج سارے جو ہے وہ کافلی قصہ ملے ہیں پانچ سٹے ان کی ہیں پانچ سٹے جو ہے امکی ام کی ہیں اس کے بعد بارہ سٹے جو ہے وہ باپ پارٹی کی ہیں تو ان سب پہ کام ہو رہا ہے اس میں کچھ دو جو ہے وہ نیوٹرل ہیں اور وہ پیچھٹ گئے ہیں تو فیلحال جو انوائرمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ نیوٹرل انوائرمنٹ دے دیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پوزیشن کی کہ ان کو ایک نیوٹرل فیلڈ ملا جو بڑے عرصے سے وہ کہہ رہے تھے اب ساری چیزیں جو ہے وہ آلموسٹ ڈھن ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ باپ پارٹی بھی تیار ہو جائے گی ام کی ام بھی تیار ہو جائے گی صرف پنجاب میں چوزی برادان جو ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہو رہا ہے وہ نیگوشیشن یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے باہر نہیں جانا چاہتی وہ تو یہاں تک چاہتے ہیں کہ مرکز میں پیپ پارٹی آ جائے لیکن پنجاب ہمیں دے دیا جائے لیکن پنجاب میں جب تک چوزی ساتھ جوئن نہیں کرتے تو مرکز میں آپ اس وقت امینار خان کو وہاں سے اٹھا نہیں سکتے وہاں سے گران نہیں سکتے تو اس کے لیے جو اصل ایفرٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نون لیگ کو منایا جا رہا ہے کہ پنجاب جو ہے اس کے وہ قربانی دیں چاہے مرکز میں شباشی پرائیم ایسٹر بند ہے لیکن پنجاب کی حد تک قربانی نون لیگ کو دینی پڑے گی اگر وہ یہ چاہ دیئے کہ پیٹے کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو صحیح